سلام علیکم یوریو فیملی کیسے ہم سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سے ٹیکیک کی ریسیپی لے کر آئے ہیں اور بہت ہی آسان ریسیپی ہے تو اسے ضرور سے شام کی چائے کے ساتھ بنایئے گا اور مزے کریے گا تو چلیں پس جلی سے ریسیپی کو شروع کرتے ہیں پہلے ہم باول کے اندر ایک انڈا توڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کپ چینی شامل کر دیں گے ساتھ ہی ایک انڈا لیا ہے ہم نے اور آدھا کپ چینی اب ہم اس کو خوب اچھے سے بیٹ کریں گے چینی اور ہمارا جو ہے انڈا خوب اچھے سے بیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر باقی چیزیں ڈالیں گے اوائل جائے گا ون فورت کپ ساتھ ہی ہم ون فورت کپ دودھ کا شامل کر دیں گے 2 ڈروپس ڈالیں گے اب ہم اپنی ساری کے ساری جو ڈرائی ڈیڈنٹ سے وہ بھی ساتھ میں شامل کر دیں گے اب ہم اس کے اندر آدھا کپ میدہ شامل کریں گے میدے کو چھان لیں گے ویسے تو میں نے اس کو ایک بار پہلی بھی چھانا ہوا ہے مگر ایک بار اور چھان لیں گے میدے کے بعد ہم ڈالیں گے ایک تی سپون بیکنگ پاوڈر اس کو بھی ہم چھان لیں گے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے بس بلکل ایک پنچ آف فوٹ کلر یہ تو زردے کا کلر ہوتے ہیں ہم نے وہ ڈال دیا ہے اب ہم ان سائی چیزوں کو اس پیچولا کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے وہ بچھے سے سائی چیزیں ہم نے فول کر لی ہیں اور بس اب میں اس کو میں نے مول جو ہے اپنا گریس کر کے رکھا باتا سارا بیٹر ہم نے مول کے اندر ڈال دیا ہے اس کو ایک دفعہ ٹیپ کر لیں گے تاکہ جو بھی بابلز وغیرہ ہوں وہ نکل جائیں اب پتیلہ جو ہے میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا آدھے گھنٹے تقریبا میں نے اس کو پری ہیٹ کر رہا ہے اب ہم اپنے مول کو اس کے اندر رکھنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پتیلے میں اس طریقے سے میں نے اندر سٹینڈ رکھ لیا تھا اب بس کےک کو ہم اس کے اندر رکھیں گے اور اس کو بیک کرنے کے لئے چھوڑیں گے تقریباً 20 to 30 منٹس کے لئے تو چلیں انشاءاللہ 30 منٹس بار آپ لوگوں سے ملتی ہوں جی فرنس تو 30 منٹس ہو گئے اب ہم اپنا کےک چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت گرم ہو گیا ہے یہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا اچھا بلکل اورنج اورنج کلر آیا ہے اور سائیڈوں سے بہت اچھا براون ہو گیا لگی نہیں رہا ہے کہ ہم نے پتیلے میں بنایا میں اس کو چیک کرتی ہوں دیکھیں بلکل ماشاءاللہ سے ہماری نائف ساف ہے اب میں کےک کو اس میں سے اٹھانے لگی ہوں اب بس میں اس کو دس میرے تھنڈا ہونے کا ویٹ کروں گی اور پھر میں اس میں سے نکال گیا اور اس کو سلائس کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں چلے فرنس کےک اچھے سے تھنڈا ہو گیا اور میں نے آپ دیکھیں اس کے پارچمنٹ پیپر جو ہیں وہ سب سائیڈوں سے نکال دیئے ہیں اب میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو کٹ کر کے ایک پیس دکھاتی ہوں کہ ماشاءاللہ کتنا شاندار ہمارا کےک بنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمmbہ بہت ہی سوافٹ اور یہ دیکھیں آپ کتنا ہی سپنجی ہمارا کےک بنائیں امید کرتی ہوں ہماری آج کی یہ ٹی کےک کی ریسی بھی پسند آئی ہوگی ہم ٹیسٹ میں بہت ہی شاندار ہے امید کرتی ہوں ہماری آج کی یہ ٹی کےک کی ریسی بھیک پسند آئی ہوگی ریسی بھی پسند آئیڈ تو اس کو ٹوائے ضرور کریے گا اور ہمیں کومنن سیکشن میں بتائیے گا آپ کو ہماری آج کی ریسی پی کیسی لگی انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اب تک اپنے رہ سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ